کہ صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل نظر ثانی کے لیے واپس پیش دیا صدر مملکت نے عدالتی اصلاحات کا بل نظر ثانی کے لیے واپس بھیجوا دیا صدر مملکت نے آرٹیکل پچھتر کے تحت بل پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیا بعدی و نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے صدر مملکت آریف حلوی کا کہنا ہے کہ بل کارونی طور پر عدالت میں چیرنج کیا جا سکتا ہے بل پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے آئی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعہ ترمیم نہیں کی جا سکتی صدر مملکت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دوزار تیس اینڈ کے آرٹیکل پچھتر کے تحت نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھیجوا دیا ایوان صدر کے پرزیس ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت نے کہا ہے کہ بادی و نظر یہ بل پارلیمنٹ کے اختیارات سے باہر ہے بل کا حانونی طور پر مصنوعی اور ناکافی ہونے پر عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اس بل کی دروستگی کے بارے میں جانج پرطال پوری کرنے اور دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس کرنا مناسب ہے صدر مملکت نے کہا کہ آئین سپریم کورٹ کو اپیل ایڈوائزری اور ریویو اور ابتدائی اختیارات سماس سے نوازت ہے مجفزہ بل آئیٹیکل 184 تین عدالت کے ابتدائی اختیارات سماس سے متعلق ہے مجفزہ بل کا مقصد ابتدائی اختیارات سماس استعمال کرنے اور اپیل کرنے کا طریقہ فرام کرنا ہے یہ خیال قابل تعریف ہو سکتا ہے کہ مگر کیا اس مقصد کو آئین کی دفعہ میں ترامیم کے بغیر حاصل کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر عریف علمی نے کہا کہ تسلیم شدہ قانون تو یہ ہے کہ آئین کی دفعات میں ایک عام قانون سازی کے ذریعے ترامیم نہیں کی جا سکتی آئین ایک عالی قانون ہے قوانین کا باپ ہے آئین کو کوئی عام قانون نہیں بلکہ بنیادی اصول آلہ قانون اور دیگر قوانین سے بالاتار قانون کا مجسم ہے آرٹیکل ایک سوئیکانویں سپریم کورٹ کو عدالتی کاروائی اور طریقہ کا ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنانے کا اختیار دیتا ہے صدر ممکت نے کہا کہ آئین کی ان دفعات کے تحر سپریم کورٹ نے رولز انیس سن اسی بنال لیے گئے ہیں جس کی توسیخ خود آئین نے کرنی ہے سپریم کورٹ رولز انیس سن اسی پر سال انیس سن اسی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے چانچ شدہ قوائد میں چھیڑ چار عدالت کی اندرونی کاروائی خود مختاری اور آزادی میں مداخلت کے مترادف ہو سکتی ہے ریاست کے تین ستون کے دائرہ اختیار طاقت اور کردار کی وزاعت آئین ہی نے کی ہے آرٹیکل ستاسٹ کے تحت پالیمان کو آئین کے تابع رہتے ہوئے اپنے اطریقہ کار اور کاروبار کو منظم کرنے کے لیے قوائد بنانے کا اختیار حاصل ہے آرٹیکل اکسو اکانوے کے تحت آئین اور قانون کے تابع رہتے ہوئے سپریم کورٹ اپنی کاروائی اور طریقہ کار کو ریگولیٹ کرنے کے قوائد بنا سکتی ہے آرٹیکل ستاسٹ اور اکسو اکانوے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں آرٹیکل ستاسٹ اور اکسو اکانوے قوائد بنانے میں دونوں کی خودمکتاری کو تسلیم کرتے ہیں آرٹیکل 67 اور 191 دونوں اداروں کو اختیارات میں مداخلہ سے منع کرتا ہے عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ دینے کے لیے آرٹیکل 191 کو دستور میں شامل کیا گیا آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات سے باہی رکھا گیا پارلیمنٹ کا قانون سازی کے اختیار بھی آئی نی سے اخل شدہ ہے آرٹیکل 70 وفا کی قانون سازی کی فرس میں شامل کسی معاملے پر بیل پیش کرنے اور منظوری سے متعلق ہے صدر مملکت نے کہا کہ آرٹیکل 142 اے کے تحت پارلیمنٹ وفا کی قانون سازی کے فرس میں کسی بھی معاملے پر قانون بنا سکتی ہے فورس شڑیول کے مطابق پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کے علاوہ تمام عدالتوں کے دائرہ اختیار و اختیارات کے حوالے سے قانون سازی کا اختیار ہے فورس شڑیول کے تحت سپریم کورٹ کو خاص طور پر پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات سے خارج کیا گیا ہے مل بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے پارلیمنٹ کے ان پہلوں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے